اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ I hope سب فائن ہوں گے، ٹھیک تھاک ہوں گے سرے جی لیکچر نمبر نائن کمپلیٹ ہونے کے بعد آج کے لیکچر نمبر ٹین میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمیں دکان پہ جا کے کیسے کوئی چیز خریدنی ہے How to buy something To buy and to sell is the part of our daily life روزمائے زندگی کا حصہ ہے چیزیں خریدنا بھی اور بیچنا بھی لیکن آج کے لیکچر میں ہم پنجابی انگلیش پشتو اور اردو سہٹ کے چائنیز زبان میں سیکھیں گے کہ ہم نے چیز کیسے خریدنی ہے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام ویورز سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا چینل کو مزید سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجئے آج کے لیکچر ہم اس ریجول وکیبلی سے سٹارٹ کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ ناؤ تو پہلا ورڈ ہے تھرڈ ٹون کے ساتھ شیاغ شیاغ جس کا مطلب ہے wish want چاہنا نمبر ٹو my مائ جس کا مطلب ہے خریدنا بائے کرنا اوکے تھرڈ ورڈ ٹین ڈ ٹین ڈ سٹین جو ٹین ڈ ہے اس کا مطلب ہے electronic سٹین دکشنری electronic دکشنری ٹین ناؤ ٹین ناؤ کمپیوٹر پو پو یہ جو پو ہے اس کا کریکٹر چینج ہے نہیں والے پو سے اور یہ میر ورڈ ہے فور سم بوکس نوٹ بوکس ڈکشنری ایکسٹرہ ایکسٹرہ پائے ہنڈرڈ یہ ہم نے کاؤنٹنگ میں سیکھا دا یہ پائے تیکی وہی والا پائے ہنڈرڈ نیکسٹ رڈ ہے خوائے خوائے یہ جیسے ہمارے پاکستان کی کرنسی ہے روپیا اسی طرح چائنیا کی جو کرنسی ہے اس کو ہم خوائے بولتے ہیں unit for money خوائے بولتے ہیں یا yuan بولتے ہیں نیکسٹ رڈ ہے چین سیکنڈ ٹون کے ساتھ چین جس کا مطلب ہے money پیسہ تھائی تھائی مہیر ورڈ ہے یہ کمپیوٹر کے لیے ٹی وی کے لیے یا کسی بھی الیکٹرونک چیز کے لیے چین چین اس کے لیے پیسہ ٹون ہے یہ بھی چین ہے لیکن پیسہ ٹون کے ساتھ اس کا کریکٹر ڈیفرنٹ ہے تو اس چین کا مطلب 1000 ہے یہ بھی ہم already counting ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں ای کون ای کون all together شی یاو شی یاو need شی یاو اوکے اب ہم move کرتے ہیں ٹیکس نمبر ون کی طرف دیکھتے ہیں جی ٹیکس نمبر ون میں کیا لکھا ہوا ماتنگ شی مائ تین ز س تین خ تین ناو ماتنگ already پڑھ چکے ہیں شی یاو وان مائ بائ تین ز س تین electronic dictionary خ خ کا مطلب ہے ان already آپ پتا ہے تین ناو کمپیوٹر یعنی کہ ماتنگ جو ہے وہ electronic dictionary اور کمپیوٹر خرید نا چاہ رہا ہے ای پو تین ز س تین چی پائ پاش خوا چین ایک electronic dictionary ہے وہ چی پائ چی سی پائ ہنڈرد پاش ای ٹی خوا چین ٹھیک ہے جی خوا unit فور منی ہے چین تھاؤزن یعنی کہ ایک dictionary کی قیمت سات سو اسی روپے ہے ای تھائی دین ناؤ 五 چین 九 بائ کو چین ای گو ش یعنی 六 چین 六 بائ کو چین ای تھائی دین ناؤ یعنی ایک کمپیوٹر 五 چین پانچ ہزار 九 بائ نو سو کو چین پانچ ہزار نو سو روپے کا کمپیوٹر ہے ای کون all together ش یعنی چاہیے ہیں 六 چین چے ہزار 六 بائ چے سو کو چین روپے مار 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 تین شن مائ دین ز س دین خ دین ناؤ ی بگ دین ز س دین چی بائ بائ س قوائ چین ی تائی دین ناؤ و چین چیو بائ قوائ چین ی گن ش ی لیو چین لیو بائ قوائ چین مار تین کمپیوٹر اور کتاب خریدنا چاہتا ہے جس میں سے کتاب کی قیمت انہوں نے بتا دی اور کمپیٹر کی قیمت بتا دی اور پھر ای کم آل ٹوگیدر کر کے نے بتایا جی 6600 روپیہ جو ہیں وہ اسے چاہیے ہیں دونوں کتابیں خریدنے کے لیے یہ تو تھا ہمارا پیرا گراف پیرا گراف کی فارم میں ٹیکس تھا ابھی ہم نیکس جو ٹیکس دیکھیں گے وہ ہماری کنورسیشن ہے شاپ کیپر اور جو خریدنے والا ہے کسٹمر اس کے درمیان سو نیکس ٹیکس کے ہم بوکیابری دیکھتے ہیں ying ye yuen ying ye yuen shopkeeper ying ye yuen yau need yau need mian pao mian pao bread mian pao bread chong chong kind type chong chong thank you xie 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 کا جواب ہے pu khachay pu khachay don't mention it youre welcome pu khachay ying ye yuan yao مین پاو چونگ چر شیئر شیئر پوکچی اب ہم اپنے ٹیکس کی طرف موف کرتے ہیں جس میں جو ہے وہ ایک کنورسیشن ہے کسٹمر اور شاپ کیپر کے درمیان شاپ کیپر بول رہا ہے جی شاپ کیپر پوچھ رہا ہے جی hello excuse me what do you need ماتنگ بولتا ہے جی و یا مین پاو I need bread yes you are right و یا مین پاو یہ جو نا ہے ہم already discuss کر چکے اس کا مطلب ہوتا ہے which آپ کو کس قسم کی چاہیے ماتنگ مجھے اس قسم کی چاہیے مجھے اس قسم کی چاہیے یہ کیا کیمت ہے جو دو شاو ہے یہ میر ورڈ ہے کیمت پوچھنے کے لئے جہاں پہ ہم نے پرائز پوچھنی ہے ہم یہ بلی ٹرم یوز کریں گے دو شاو چین دو شاو چین ایک ریویو لیتے ہیں سٹارٹ سے 营业員 你好 请问 你要什么 马丁 我要 面包 营业員 你要 哪种 马丁 我要 这种 这种 多少 钱 一个 OK 营业員 这种 四块 五 一个 四块 四块 五 一个 马丁 我要 两个 我要 两个 اب آپ یہاں پہ confused ہو رہے ہوں گے What is this 两个 یا ہماری vocabulary میں نہیں آیا تو یہ چناب جب ہم دو یہ دو کے لئے ہے دو عدد دو عدد کو ویسے تو دو یا ٹو کو ہم نے ر پڑا تھا لیکن جب ہم نے دو چیزیں خریدنی ہو دو لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہو ړ 八 五 八 八 八 八 八 八 九 八 بل ہو گیا ہے جمع کر کے جب آپ کے اتنے پیسے بنتے ہیں ماتنگ شیئے 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 ینگی یوین پوکھا چھی پوکھا چھی یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹیکس کنورسیشن کے بارے میں کیسے کنورسیشن کی ماتنگ نے ینگی یوین کے ساتھ کیسے اس نے بلٹ کری دی اور ایک پیراگراف دیا گیا تھا اچھا جی ایک اور مزے کی چیز یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ تو شیئے 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 یا اگر ہم توشہ اچھیان لگانا تھا پھنگو آ توشہ اچھیان ٹھیک ہے جی یہ دونوں ہم سنٹینسز یا یہ ٹرمز ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں ای ہوپ اس لیکچر میں آپ کو کچھ مشکل نہیں لگا ہوگا مزید کوشنز کے لیے کمنٹ سیکشن میں وہاں پہ کوشننگ کر سکتے ہیں یا ہمارا فیس بک پیج ہے اس ویڈیو کے ویڈیو سٹارٹ میں پہلے سلائیڈ پیج وہ مینشن کیا گیا ہے وہاں ہمیں ڈائریکٹ میسیجز کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں مزید انفرمیشن کے لیے فیس بک پہ آپ سے رابطہ کیجئے ونس اگین ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے شیئر کرنا بلکل مت بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے سب کو خیال رکھے گا ملتے ہیں لیکچر نوبر 11 میں انشاءاللہ آپ سب کو چائنیز کافی حد تک آگئی ہوگی چلیں جی اللہ حافظ موسیقی